اسلام علیکم انکہ امک بابرہ خوش آمدید ہمیشہ اکتا ہے یاد دہانی ہماری ویب سائٹ www.انکہی.tv ایمیل کرنے کے لئے live at انکہی.tv اور کال کرنے کے لئے 021-2270839 پاکستان میں ایک عرصے کے بعد جو ہے لگتا ہے کہ کچھ سٹیبلیٹی کی فضاء ہے کیونکہ امید یہ ہے کہ اب جو پولیٹیکل بیلنس ہے وہ ایسا ہوگا کہ کھینچتان شاید کم ہو کم از کم انسان دعا تو یہ کر سکتا ہے کہ اب کچھ عرصے تک کھینچتان نہیں ہوگی اور لوگ جم کے ٹھہر کے سمحل کے وقت لگا کے وہ کام کر سکیں گے جس کی قوم کو امید ہے جس کے لئے قوم ووٹ دیتی ہے جس کے لئے قوم محنت کرتی ہے جس کے لئے قوم دعا کرتی ہے آسرہ کرتی ہے تو یہ امید ہے کہ اب کوئی شکایت نہیں ہوگی کسی کو کہ اسٹیبلشمنٹ نے کام نہیں کرنے دیا فوج نے یہ کر دیا فلاں نے یہ ہوا اب کھلا ہاتھ ہے ہماری سرکار کے پاس تسلی سے قوم کے مسائل حل کرنے کا اور اللہ کرے انشاءاللہ کہ ایسا ہی ہو ہماری دعائیں اور ہماری امیدیں ان کے ساتھ ہیں پچھلے چند روز میں بہت سی ایمیلیں آئیں اور ایک صاحب نے ویب سائٹ پر ہماری ایک کومنٹ لکھا کہ انکہی بھی آہستہ آہستہ اپنی شہرت کھوتا جا رہا ہے اور وہ بھی عام سیاسی پروگراموں کی طرح سیاسی پروگرام بنتا جا رہا ہے جن صاحب نے یہ لکھا میں سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ شاید انکہی دیکھتے نہیں دے جہاں تک شہرت کا تعلق ہے وہ تو مجھے نہیں پتا آپ دیکھنے والے بتا سکتے ہیں لیکن سیاست سے تو ہم پرہز کرتے ہیں اور وہ یوں کہ سیاسی بحث سے ہم پرہز کرتے ہیں لیکن سیاست سے پرہز کی عادت ہمیں زیادہ ہو گئی ہے اور شاید ہمیں سیاست سے پرہز نہیں کرنا چاہیے بحث سے پرہز ضرور کرنا چاہیے لیکن جب ہم سیاست سے پرہز کرتے ہیں تو کم از کم میری سمجھ میں یہ ہے کہ جو لوگ پرہیز نہیں کرتے وہ منمانی کرتے ہیں تو اگر ہم سڑکوں پہ کھڑے ہو کے نارے بازی نہ بھی کریں تو کم از کم ایک سیاسی بیداری ایک سمجھ ہونا ضروری ہے کیونکہ ڈیموکرائٹک سسٹم میں نا سمجھی یا کم اقلی سے ووٹ ڈالنا نقصان دے ہوتا ہے تو سیاسی موضوعات پہ گفتگو کرنا ان کو سمجھنا دیکھنا تو ہم پہ لازم ہے کیونکہ ہم ایک ڈیموکرسی ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ سیاست سے ہمیں بلکل پرہیز کرنا ہے نہ اس پر بات کرنی ہے نہ سوچنا ہے سمجھنا ہے تو پھر شاید آپ لوگ نہیں سمجھ پاتے یا میری سمجھ ناقص ہے کہ اگر ہم اس میں انوارو نہیں ہوں گے تو پھر شاید ہمیں ووٹ دینے کا حق بھی نہیں ہے اور سمجھ بھی نہیں ہے کیونکہ سمجھے بغیر ووٹ دینے تو نقصانات ہوتے ہیں اور پہلے ہم دیکھتے رہے نقصان ہوتے رہے یہ ساری باتیں کرنے کی جب میں کوشش کرتا ہوں انکہی پہ تو ہر کوئی کتر آ جاتا ہے بہت سے لوگ ایمیلیں کرتے ہیں یہ بات کریں وہ کہیں یہ مسئلہ ہے فلم گدہ جی آئیے بسم اللہ کرتے ہیں تو کتر آ جاتے ہیں تو کم لوگ ملتے ہیں جو یہ کہیں کہ ہاں ہاں ہم آ کے بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ سوالات جو ہر شخص کے ذہن میں ہوتے ہیں وہ صرف اپنے ڈائننگ ٹیبل یا ڈروائنگ روم یا انٹرنیٹ پہ نہیں چھوڑتے وہ کہتے ہیں ہاں ہم نمائندگی کر کے وہ بات کرنا چاہتے ہیں ایسے ہی میرے ایک عزیز دوست میرے یار ہیں قرآنے ان سے ایک عرصے سے اٹھنا بیٹھنا ہے اور میری ان کی پہلی جب ملاقات ہوئے آپ سے بہت برس پہلے شاید ان کو یاد بھی نہ ہو تو ان کے یاد دہانی کرو دو میں نے ان سے کہیں ملنا تھا جب میں پہنچا تو یہ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے اور میری ان کی پہلی آمنہ سامنا تھا اور میں بڑا برہم ہوا کہ صاحب یہ کیا طریقہ ہے آپ نے مجھے وقت دیا اور آپ لیٹ ہیں تو یہ بیماری مجھ میں شاید ہمیشہ سے ہیں اور میں آج سب کے سامنے ان سے معافی مانگ لیتا ہوں کیونکہ وہ بھی وقت کے بہت پابند ہیں لیکن شاید اس دن ان کی کوئی مجبوری رہی ہوگی تو ہماری پہلی ملاقات جو ہے اختلاف کے ساتھ ہوئی اور آج بہت سی ملاقاتوں کے بعد ہم پھر بیٹھے ہیں تو دیکھتے ہیں اس گھنٹے میں ہماری اختلافات ہوتے ہیں کہ اتفاقات ہوتے ہیں محسن سعید صاحب بہت شکریہ ہماریکم سلام آپ نے وقت پہلی بلکل کیونکہ وہ بھی ماری مجھ میں بہت جڑ پکڑ چکی ہے دیر کی یا وقت کی نہیں وقت کی بابندی اب میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بابندی کیونکہ اگر ہم وقت کی بابندی نہیں کرتے تو ہم اپنی عزت نہیں کرتے اگر میں آپ کو انتظار کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں خود ایک تو آپ کی کوئی عزت نہیں کر رہا کہ آپ کو انتظار نہیں کر رہا اور جب میں کسی شخص کی عزت نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ حقس تو اپنے پر ہی آ رہا ہے اپنی ہی ریفلیکشن ہے تو کوشش اب میں کرتا ہوں کہہ رہا ہے کہ میں بالکل ٹاٹ وقت پر ہوتا ہوں ہمیشہ صحیح ہے میں کریکٹ ہوں نہیں کوشش ہوتی ہے کوشش میں مہت دفعہ ناکام بھی ہوتا ہوں وہ تو کوشش فرض ہے کوشش فرض ہے کوشش کمت اگر میں آپ بات ریفلیکشن واری کر دی کہ اگر میں کسی کو انتظار کر رہا ہوں تو ایک تو اس کی عزت نہیں کر رہا لیکن ریفلیکشن مجھ پہ بھی میں اپنی عزت نہیں کر رہا یہ جو ریفلیکشن کی بات آپ نے کی اور آپ دلیر ہیں باتیں کرنے میں تو آپ سے کھل کے بات کرنے مزا آئے گا یہ جو ہمارا حال ہے اور بہت سے لوگ کہیں گے کیا حال ہے مہرا برا حال ہے let's be fair about it یہ کس چیز کی رفلیکشن ہے لیکن اب کھوی برا اب تو بہت ہی برا ہو جگا کیسے چیز کی ہماری اپنی رفلیکشن ہے ہماری ہی اپنی رفلیکشن ہے ہماری جہالت ہے سب سے بڑھ کے ہماری بزدلی ہے میں ابھی یہ ایک واقعہ ہوا تھا واقعی تفصیلات میں میں نہیں جاؤں گا مگر ایسی باتیں ہوتی شہر میں باتیں ہوتی تھے پہلے ہمارے والدین کی جنریشن میں فیصل آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی شخص اگر رشوت لیتا تھا تو اس کے گھر نہیں جائے جاتا تھا خوشی غمی میں اگر چلے جاتے تھے تو گھر پہ کھانا پینا نہیں کرتے تھے یاد ہیں زیادہ پرانی بات نہیں ہے آپ کے والدین اور میرے والدین نان نفکہ بند کر دیا تھا تو اور آج تک وہ یہی کر رہے ہیں مگر براتیں میٹ جائے کرتی تھیں شادیاں رک جائے کرتی تھیں اور اگر کوئی ہوتا تھا کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا تو سب نکل کے آتے تھے اور سب آواز ضرور اٹھاتے تھے غلط بات کے خلاف آج ہم آنکھ مہند کر کے نکل جاتے ہیں کہ ہمارا کیا آواز تھا بھائی ہم سے تو ٹھیک ہے نا یہ کرتے ہیں اور permissiveness یا اتنی ہم نے اتنا acceptability اور اتنا ہم نے وہ کر لیا ہے کہ چلتا ہے سب تو اب ہم اور میں کسی اور کو نہیں کہوں گا سب سے پہلے میں اپنے اوپر انگلی اٹھاتا ہوں کہ ہم بھی دس میں بھی دس بہانے بنا لیتا ہوں چلو ٹھیک ہے نا دو سیار کوئی بات ہے ہاں کوئی نہ کوئی بات نکال لیتے ہیں مگر یہ جو واقعہ ہوئے اس واقعے سے مجھے اگدم یاد آئے کہ اپنے والدائیں کی جنریشن اور پرانی جنریشن کہ وہ لگ کتنے کھرے تھے اور وہ ہمیشہ غلط کو غلط کہتے ہوئے کبھی نہیں ڈرتے تھے اور نہ ڈرتے ہیں آج بھی اور نہ اور کھل کے سامنے آتے ہیں کھل کے بولتے ہیں کہ غلط ہے چاہے مانو یا نہ مانو اچھے انٹریسنگ آپ نے بات کہی اور یہ میں ایکسر لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ بھائی اگر آپ ایک قاتل کے ساتھ اپنی بیٹی نہیں دیں گے اسے اسوسیٹ نہیں کریں گے اپنے بچوں کو نہیں اٹھنے بیٹھتے دیں گے یا خود یاد قاتل ہے کوئی ڈاکو ہے کوئی وہ جرم جو ابھی بھی ہمارے معاشرے میں جرم سمجھا جاتا ہے کوئی پیڈو فائل ہے جو یہ وہ جرائم ہے جنہیں ابھی بھی معاشرے میں جرم سمجھا جاتا ہے تو وہ جرائم جن کو شاید اب ہم جرم نہیں سمجھتے لیکن ان کو ایکسپٹ ہم کیوں کیے لیتے ہیں تو پھر ہماری خرابی ہے ہر چیز کو ایکسپٹ کرنے ہماری خرابی ہے میں کہہ رہو ہماری خرابی کم آئی سا آئی سا وہ جو ہمارے ہمیں ٹولرنس لیول جو ہے نئی وی شوڈ بی زیرو شوڈ زیرو ٹولرنس ٹورڈ سچ مگر اب ہم نے ٹھیک بولڈ بلیک لائنز ہوتی تھی ان جو ان کو درو کر دیتے ہیں ہمارے بڑے ان کو کروس دیں کر دیتے ہیں اب وہ بلکل ختم ہو گئی ہے بلکل بلینڈ ہو گئی ہے فائن لائن بھی لیتے ہیں محسن نے بات کی ٹولرنس کی لیکن ہمارے ہاں ان ٹولرنس بھی شدید ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں ایک مختصر سبق فرے لیجئے پھر ان ٹولرنس پہ آتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کہاں سے آگئے ہیں بات ہو رہی ہے محسن سعید صاحب سے اور ابھی ذکر کر رہے تھے ٹولرنس کا لیکن میرا سوال اور ان کا بھی سوال یہ ہے اور ہم پہلے بات کرتے ہیں یہ وہ سوالیں کے جواب ہمارے پاس نہیں ہے ان ٹولرنس جو ہمارے پاس آگئی وہ کہاں سے آئی اور یہ ان ٹولرنس ہمیں کہاں لیا جا رہی ہے فیصل سمجھ میں نہیں آتا جن چیزوں کے بارے میں ہمیں برداشت نہیں ہونی چاہیے ان کو تو ہم برداشت کر رہے ہیں مثلا مثلا سماجی براہ ٹھیک ہے نا اور جن چیزوں کے بارے میں ٹولرنس ہونی چاہیے وہ ہماری غائب ہوتی جا رہی ہے مثلا یہ کہ مجھے بہت پریشان ہے میرے ذہن میں بہت سوال آتا ہے جوابات بھی میرے ذہن میں تو ہیں مگر مجھے ان لوگوں سے سوال کا جواب چاہیے جو کہ یہ کریں مثلا آپ تحریک تالبان پاکستان اٹھا لیں یہ کیا چیز ہے یہ کیوں ہے سیوسائیڈ باومنگ خودکش حملے مطلب خودکش سب سے پہلے تو جان لینا اور جان دینا صرف اور صرف خدا کے بس میں اور خدا کا کام ہے یہ اسٹیبلشٹ ہے نا ہم مسلمان اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جان لینا اور جان دینا صرف خدا کا کام ہے اور ہم جا کے خودکش حملے میں اسی خدا اور اسی مذہب کے نام پہ جس نے ہی ہمیں بتایا ہے ہم جان لے لیتے ہیں اور کتنی لوگوں کی جان لے لیتے ہیں جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا یہ مجھے بہت زیادہ پریشان کرتی ہے بات کہ آپ تو آپ مجھے پتہیں کیا مطلب ہے کس چیز کی ٹولرنس کہ آج ہم ان لوگوں کو ماریں گے جو امریکنوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم ان لوگوں کو ماریں گے چاہے وہ مسلمانوں ہم چھیوں کو ماریں گے ہم سنیوں کو ماریں گے ہم یہودیوں کو ماریں گے ہم کرسٹنز کو ماریں گے ہم ہر ایک کو ماریں گے جو شخص بھی آپ کو پتہ یہ مجھے بتانی کی ضرورت نہیں یہ وہی اسلام ہے نا جس میں ایک انسان کے قتل کو انسانیت کا قتل کا ہے مسلمان کے قتل کو نہیں انسان کے لیکن جب بھی ان سے بات کریں تو موقف تو یہ ہے کہ ہم تو اسلام ناؤزباللہ اللہ نہ کرے خدا نہ خاصتہ خطرے میں ہیں یا اسلام کے دشمن اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اس کا دفاع کیا جارہا ہے سب سے پہلے تو ایڈنٹیفائی کریں سب سے پہلے ایک بات وہ مذہب جس کی حفاظت کا وحدہ اللہ میہ نے کیا ہے وہ کتاب جس کی حفاظت کا وحدہ اللہ میہ نے کیا ہے وہ کیسے خطرے میں ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے آپ اللہ میہ کو چیلنج کر رہے ہیں اللہ میہ سے بڑی طاقت تو کوئی نہیں ہے نا اگر ہم بلیورز ہیں تو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حفاظت کا وحدہ لیا ہے تو وہ کیسے خطرے میں ہو سکتا ہے پہلی بات یہ دوسری بات یہ کہ ہماری اوقات کیا ہے ہماری اوقات کیا ہے اب ذہر سوچیں یہ کائنات جو اللہ میہ نے بنائی ہے اس کائنات میں ہماری اوقات کیا ہے ہم اسلام کی حفاظت کریں گے ہم انسان جو وہ اللہ میہ نے مذہب اتا رہے ہیں وہ کتاب اللہ میہ نے اتا رہی ہے کوئی ہم انسان اس کی حفاظت نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی حفاظت کرنے والا اوپر بیٹھا ہے تیسری بات یہ کہ اسلام خطرے میں چلیں کس نے خطرے میں ڈالا ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایک خاندان کے ہیں آپ انسانوں کے اس پر لے لیں آپ کا غلط بات کرتے ہیں میں غلط بات کرتا ہوں کس پر فرن نام آتا ہے میرے خاندان پہ میرے ماں باپ کی تربیت پہ آتا ہے کہ نہیں آتا پتہ نہیں کس قسم کی تربیت دی ہے آتا ہے نا اگر میں مسلمان ہو کے کام کر رہا ہوں تو نام کس پر آتا ہے کہتے ہیں ویسٹر میڈیا لگتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ریلیجن اب انٹالرنس کیوں ہم نے بنایا ہے نا یہ وہ مذہب ہے کیا آپ مجھے بتائیں جب طائف گئے تھے سارے لوگ مسلمان ہیں سب نے پڑھاوا ہیں کہ کیا ان کے ساتھ کفارنس لوگ کیا تھا جوتا خون نے بھر کیا تھا آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس وقت وہ چاہتے تو کیا وہ اس شہر کو ان کے پاس فرشتہ بھیجاتا نا میں نے انہوں نے کہا نہیں ان کو نہیں پتا شاید ان کے اولادوں میں سے مجھے میں مفہوم بتا رہا ہوں پوری طرح مطلب کریکٹ ہو رہی مفہوم یہی تھا اسلام ہے اور ہر آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے تو یہ کائنات تقلیف کی گئی تھی ان کے لئے ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اتنی تقلیفیں اٹھاتے انہوں نے کیوں اٹھائی ہمارے لئے کہ ہمیں ہمارے لئے ایک سابق ہو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا تو ہم کو بھی ان کی راہ پر چلنا چاہئے اور آج ہم ان کی راہ پر چل رہے ہیں یہ فطرت بھی تو سنت ہو گئی نا یہ فطرت بھی تو سیرت نبی ہو گئی یہ فطرت بھی تو ایک ہمارے لئے ذاپتہ حیات ہر چیز ذاپتہ حیات ہے اور آج ہم اس مذہب کے نام پہ ہم لوگ کی جانے آئے وز سو ڈسٹرپٹ کل پشاور میں ہوا ہے خودکش نمہ کا اچھا ہے تھرٹی نائن ان کا ڈیٹ ٹول پہنچ گیا ہے پرسوں ہوا ہے کل ہوا ہے ٹھیک ہے پرسوں ہوا ہے اس سے پہلے واں میں اس سے پہلے ڈی آئے خان میں جو ہسپٹل لڑا ہے حکم ہے کہ کھیتیاں نہیں ہو جانا بچے پورے عورتیں بیمار حالت جنگ میں ان کو کچھ نہیں کہنا یہ حالت جنگ میں یہ مسلمان مسلمان کو مار رہے صرف اس لئے کہ ہم ان کی طریقے سے نہیں چل رہے ان کا مسئلہ کیا ہے میں جاننا چاہتا ہوں اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ یہ سوسائیڈ باومر جو بن جاتے ہیں جو خودکش حملہ آور بن جاتے ہیں خدا کی راہ میں لڑ رہے ہیں تو بچوں کو کم بھیجتے ہیں خود جائیں نا سب سے پہلے خود جان دیں نا کسی لیڈر کو آپ نے سنا کہ جا کے خود کو شملہ کر دیا مولوی عمر یا بیت اللہ محسوس خود چلے گئے اتنی اچھی بات ہے خود چلے جائیں بچوں کو برین واش کرتے ہیں اور وہ بچے ایک لمحے کے لئے تو سوچیں کہ وہ بھی اپنے ماں باپ جیسے لوگوں کی اپنے بھائی بہن جیسے لوگوں کی جان دے رہے ہیں کیوں کس وجہ سے کلمہ گو ہوں یا نہ ہوں فیصل آپ وہ خدا کے بندے تو ہیں خدا ہی نے پیدا کیا نا ان کو چھیک ہے اور خدا نے اگر غور سے دیکھیں آپ کیا ہم بالکل کندے ہو چکے ہیں کہ آپ صرف سوچیں کہ وہی خدا ہے جو ایک کرسٹین کو ایک یہودی کو ایک مسلمان کو ایک ہندو کو ایک ایفریقہ کے جنگلات میں قبائل کو ایک انڈیا کے جنگلات میں قبائل کو ایک ریڈ انڈین کو ہوا پانی کھانا ریس زندگی خوشی ہر چیز دے رہے نا اللہ میں آگے لئے کیا مشکل تھا کہ وہ نہیں ہے میرا نام نہیں لیتے تو ان کے ہوا پانی بند کر دے ان کا سب کچھ بند کر دا تو سب کچھ دے سب جی رہے سب جی رہے اور سب ہنسی خوشی جیسے سب جی رہے اللہ میں آگے لئے کیا مشکل ہے کیا مشکل ہے اللہ میں آگے لئے اب نصیبی یہ ہے کہ بہت سے ہم سے کہیں بہتر جی رہے ہیں بلکہ ایک صرف ہم سے بہتر جی رہے ہیں کیونکہ وہ اور طرح سے لوگوں کا بہت خیال کرتے ہیں اپنے جیسے لوگوں کا وہ ایک الگ بات ہے مگر بات یہ ہے اللہ میرے کے لئے مجھے بتائیں کیا مشکل ہے مند کرنا شکر ہے جج کرنا تو صرف اللہ میرے کا کام ہے اور جان جیسا میں نے کہا جان لینا اور جان دینا بھی اللہ میرے کا کام ہے اور آپ ان کے کام میں اگر مختاخلت کر رہے ہیں تو کیا یہ شرک نہیں ہے شرک اور کیا ہے ٹھیک ہے مطلب آپ ان کے کام میں آپ اپنی عوقات دیکھیں آپ ہیں کون جان لینے والے جب انہوں نے کلیلی کہہ دیا خودکوشی کیوں حرام ہے کہ جان لینا صرف خدا کا کام ہے جان ڈالنا اور جان لینا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری عوقات کیا ہے تو بات یہ کہ لیکن پاکستان یا اس ریجن کا جو مسلمان ہیں بڑا نولیجیبل ہے بڑا ساؤنڈ ہے بڑا لکھا ہے سمجھدار ہے تو وہ سب جو مسلم ماں ہیں یا لوگ ہیں اس علاقے میں وہ اس بات سے سب سے کیوں متفق ہیں یا کیوں ایکسپٹ کرتے ہیں سب کرنا دیکھیں میرے خیال میں آپ سے ذرا سا اختلاف کروں گا آج کیا اس مطلب بلکل نہیں لگتا کہ ہم ہم کو پتا ہے اسلام کے بارے میں یا ہم کو خدا کے بارے میں بتا ہے یا ہم کیونکہ جو کچھ خدا نے کہا ہم ہر چیز الٹی کر رہے ہیں اور خدا کے نام پہ کر رہے ہیں ہم کارٹون ہم یقیناً اس کی وہ کرتے ہیں اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ جو کارٹونز بنا رہے ہیں ٹھیک ہے مگر جس نے بنائے ہیں شاید اس کو آپ کے مذہب کے بارے میں نہیں پتا ٹھیک ہے نا آپ کو پتا ہے اپنے مذہب کے بارے میں اور ہم ہر وقت چوبیس گھنٹے میں کتنی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں مذہب نے منع کیا ہے خدا نے منع کیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے بہت ساری چیزیں جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں تو ہاں زیادہ بلاسونس کون ہوا ہے جس کو پتا ہے اور جانتے پوچھتے کریں یا جس کو نہیں پتا اور وہ کریں ذمہ داری زیادہ کس کی ہے وہ تو شریر لوگ ہیں وہ شریر لوگ ہیں ٹھیک ہے مگر ان کو پتا بھی نہیں ہے ہمارے مذہب میں کہا ہے نائف اور نائف مگر معاف کرنا ساتھ افضل بات ہے ہم کو تو سب کچھ بتا ہے ہمیں تو بتایا ہوئے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بتائی ہے اللہ میں نے بتایا ہے مجھے یہ خودکش حملے بہت ڈسٹراب کرتے ہیں اچھا ابھی ماضی قریب میں چند روز پہلے وہ جو ایک واقعہ ہوا جس میں چند بچیوں کو آپ مجھے بتا دیجئے برائی کو رکنے چلیں وہ کیا کہتے ہیں نحیان المنکر کا جو طالبان نے بنائے ہوا تھا ڈپارٹمنٹ اور یہ بھی اسی بھی راہ پہ گامزہ نے کہ ریلیجس پارٹی کا بیان آئے اس کے خلاف اور یہ کون سے طالبان گئے ہیں بلوچستان اور ڈھونڈا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے زندہ لڑکیوں کو گاڑا یہ زمانہ جاہلیت میں تو ہم واپس پہنچ چکے اسلام آنے کے وقت جو حالات بتائے گئے تھے وہ لگ جاہل سے مراد یہ کہ یہ جاہلیت تھی وہ یہ نہیں کہ پڑے لکھے نہیں تھے پڑے لکھے بھی تھے اس وقت عربوں کی زماندانی کا عالم کیا تھا ٹھیک ہے نا مگر جاہلیت تھی کہ وہ بھی لڑکیوں کے زندہ گاڑتے تھے اور آج ہم بھی گاڑ رہے ہیں تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے اور کون سے طالبان گیا انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی یا گئے ان کو ڈھوننے کے لئے جنہوں نے گاڑا تھا اور کون سی ریلیجز پارٹی کا پیانہ ہے کیوں وہ عورتوں پہ وہ اس لئے ٹھیک ہے سب کچھ نہیں نہیں وہ بات تو بہا رہ گی کہ قبائلی روایت ہے قبائلی روایت آپ تو کہتے ہیں کہ ہم برائی کے خلاف ہیں تو یہ برائی نہیں ہے یہ برائی نہیں ہے کہ جا کے وہاں دیکھیں اور ان عورتوں کا قصور کیا تھا اس مذہب نے اجازت دی ہے کہ اپنی پسند سے وہ شادی کریں آپ کے شریعت قارٹ رولنگ ہے آپ کے سپریم قارٹ کی رولنگ ہے مذہب نے اجازت دی ہے کہ اپنی پسند سے دیکھ کے آپ کر سکتی ہیں وہ عورتیں شادی کر سکتی ہیں کن ہے وہ تو اپنی مرسی سے شادی کریں تو کوئی ایسی غلط قبائلی روایت ہے تو کھڑا کون ہو اس کے خلاف وہی سیکیلر پیپل اور وہی سیول سسائٹی یہ مذہبی جماعتیں اور طالبان کھڑے ہوئے جا کے انہوں نے دیکھا پوچھا اس روایت کو ختم کر وینی کی روایت چل رہی ہے یہ تو آپ نے سوال کیا کہ انہوں نے کسی نے بھی اتنی سنگین چیز ہوئی اور کسی نے اس پر سوال نہیں کیا آپ کا خیال کیا ہے کیوں نہیں کیا یا اس معاملے میں بحث نہیں پڑھیں گے مجھے یہ لگتا ہے کہ عورتیں انوارڈ تھیں بیسک بنیادی طور پہ ہم ایک کیا کہنا چاہے انگریزی میں کہوں گا انٹی ویمن سسائٹی ہے عورت کو سپریس کرنا چاہتے ہیں عورت ہمارے گو ٹھیک ہے نیچے رہ جب تک ٹھیک ہے اس کی کوئی مرضی نہیں ہو تو عورت آپ جا کے پوچھلی جو بھی کہیں گے ہاں اپنی مرضی سے کر رہی تھی اور یہ صحیح نہیں ہے مجھے ایک دبائی میں ریسنٹی آز اس سوچ کو روکی اصلا ایک مختصر وقفہ لے لیجیے پھر محسن صاحب سے بات کرتے ہیں اسماری موسیقی 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 گائے بگائے آپ کا پروگرام دیکھتا ہے بہت شکریہ زلانہ بازی آپ کی آج پھر وہی بات ہو رہی تھی تو میں نے اپنی بچی سے کچھ کہا تو انہوں نے انسسٹ کیا کہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ یہ ہو رہی تھی کہ میں نے اس بچی سے یہ پوچھا سوال کہ بیٹا یہ بات ہوتی ہے کہ اسلام کی نگر یہ اسلام ہے کیا اور بھائی اس ناچیز نے جو سمجھا ہے وہ صرف یہ سمجھا ہے کہ میری اپنی کانڈکٹ کا نام اسلام ہے نہ مجھے پلیچنگ کا سبق دیا جاتا ہے کہیں نہ مجھے کہیں اپنی کوئی حیثیت دکھتی ہے اگر میں صرف اپنے آپ کو سر کرلوں تو شاید میں مسلمان ہو جاتا ہوں اور اگر آپ اپنے آپ کو صحیح مسلمان مومن بنا لیں تو تبلیش شکریہ سب خودی ہو جائے اس سانچے میں جو مالک نے مجھے عطا کیا ہے بے شک یقین ایزا مسلمان آپ بتائیے صرف قرآن شریف اور میں آپ سے ارز کروں اس کا سارا جو بنیاد سمجھئے جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف کو ہم معنے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں سمجھنا تو دور کی بات نفس کا جہاں بھی ہے بہت شکریہ حضرت صاحب حضرت صاحب بہت شکریہ کولکھے آپ نے وردہ صاحبہ ہیں کراچی اسلام کو وردہ مہین اسلام علیکم وردہ علیکم اسلام فرمائیے ایک تو مجھے یہ بات کرنی تھی کہ آپ نے جو پہلے آپ لوگوں نے کہا تھا بہت سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام کا مطلب ہی نہیں پتا اسلام کا مطلب ہوتا ہے پیس سلامتی اگر ہم لوگ یہ مطلب سمجھ میں آ جائے تو ہم ہر کوئی ایسا کام کرنے سے پہلے جس سے فساد پیدا ہو سکتا ہے ہم وہ کام کرنے کا سوچیں گے بھی نہیں دوسری بات یہ دوسری بات یہ کہ ہم سب انٹیلیجنٹ ہیں ہم وائز نئے ہیں ہم لوگ وائزلی کام نہیں کرتے ہم سب کو بس سمجھ جا رہا ہوتا ہے but we don't practically do that ہم لوگ یہی فرق ہوتا ہے وائز اور انٹیلیجنٹ میں کہ وائز بندہ practically ہر کام وہ کرتا ہے اور انٹیلیجنٹ سر سمجھ کے اس کو یہ سوچ دیتا ہے کہ ہاں بس یہ صحیح ہے بہت بہت شکریہ بات کی کہ ہم جانتے ہیں اور یہ میں ہمیشہ میری بھی شکایت ہوتی لوگ کہتے ہیں تعلیم کی کمی ہے سب سمجھ ہے سب سمجھ ہے پلٹ کے پڑ جائے گا کیونکہ اس کی گال پہ چوٹ لگی نہیں کہ خود بار رہے گا ٹھیک ہے اور سب سے اسلام میں سب سے پہلے اگر ہم وہی بات ہے اگر اسلام مسلمان کہتے ہیں آپ کو تو تھوڑا سا کہ اپنے اوپر کام کرنے کو کائنا سب سے پہلے ہم صحیح ہو اور یہ وہ واحد آپ دیکھیں اگر عام طور پر بات ہو رہتی ہے تو دیموکرسی میں سسٹم کو بلین کیا جاتا ہے تو آمی تو اسٹیبلشمنٹ تو فلانا تو فلانا ہر ایک کو بلین کیا جاتا ہے سوائے انڈیویجیل کے اور اسلام میں انڈیویجیل پہلے صحیح ہوتا ہے وہ یونٹ ہے اس کے بعد اپنے اگر لیٹ بائی اگزامپل نوٹ بائی ورڈ وہ کہتے ہیں نا فرد سے قوم بنے گی قوم سے ملک سے ملک فرد ہی ٹڑھا ہوتا ہے اور اگزامپل سے ہمیں زور دبر دسی سے نہیں آپ اچھی طرح رہیں اپنے لین دین میں اور اس سے آپ متاثر کریں لوگوں کو ٹھیک ہے نا اور وہ خود ہی تبلیہ ہو جائے گی تو جیسے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ حضرت خواجن مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ یہ لوگ کچھ تو انہوں نے کیا ہوگا نا جو کہ آج ہزار ہزار برد گزر چکے ہیں اور کیا رشت لگا ہوتا ہم اور ہر ہر مذہب کا آدمی جا کے یقین ہے کچھ تو بھلا کر گئے ہوں گے نا لوگوں کا اور کس طرح سے کبھی آپ نے ان کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے سختی کی نہیں ہر انڈیویجیل رسپانسبلیٹی بہت اہم ہے ہر انڈیویجیل کو وہ ہے نا کہ ہمارے ضمیر جو ہوتا ہے وہ ضمیر کہا تھا اگین ہمارے مذہب کے مطابق یہ کہ آنے سے پہلے ساری روحوں سے وعدہ کیا گیا کہ دنیا میں جا کے خاص طریقے سے رہیں گے اعلامیہ کا کہا ہے نا بلکل اور جب ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم غلط کر رہے ہیں بلکل وہ آواز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جس کو ہم ضمیر کی آواز کہتے ہیں کانشنس کہتے ہیں ٹھیک ہے نا انہوں وائس کہتے ہیں اور جس کو ہم ویلیم دے کے سلا دیتے ہیں کہ سو جا پتر کوئی نہ وہ وعدہ یاد ہوتا ہے وہ وعدہ یاد ہمیں پھر بھی دلا رہا ہوتا ہے مشکل سے سوتا ہے وہ سوتی نہیں ہے پاکستانی زمین اکثر سو جاتا ہے مگر یہ سوسائیڈ مومرز ہیں ہم کسی بھی چیز میں بھی ہوں خود سوچتے ہیں ہم یہ اور ان سوسائیڈ مومرز کو کوئی استعمال کر رہا ہے نا ٹھیک ہے اور کیوں استعمال کر رہا ہے کس وجہ سے استعمال کر رہا ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے وہ ایک سیاسی وجہ ہے اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں مہتلام بھی بات کر سکتے ہیں جب ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں کہ اسلام دشمن ہیں تو امریکہ کو ہمیشہ ایک دشمن کی ضرورت رہی ہے اور وہ انہوں نے دشمن کریئیٹ کیا ہے ففٹیز میں کومنزم تھا ایکٹیوٹی رہتی ہے ایکٹیوٹی رہتی ہے ان کو بھی مصروفیں چاہیے تھے بامز بزنس چلانا ہے ان کو اپنا اتنا بڑا مرنہ تو اتنی بڑی انڈسیو ان کی ٹھپ ہو جائے ساری کی ساری تو اس کے لئے وہ جنگیں کرتے رہتے ہیں ففٹیز میں میں کہا تھے ازم آپ کو مشہورت آپ کو یادی ہے کومنزم کو انہوں نے ہوا دیا ہوتا ہے کومنزم کے فعل کے بعد اب کیا بتا ہے ان کے پاس ٹھیک ہے تو انہوں نے پھر اسلامیس کو اوپر لائے اوپر لائے اوپر لائے جو کیا آپ کو پتا ہے آج اکر القاعدہ کے نام سے what is القاعدہ it's a flip side of the US کل میں پڑھتا ہے خبر آگئی کہ بوش ایڈنسیو پانچ مہینے وعدہ پورے کرنے کی اسامہ برلائے کو پکڑنا ہے 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 میری زادی خیال تو وہ وائٹ ہاؤز میں براجمان ہے ورنہ دنیا کی اتنی بڑی طاقت جو ہے وہ ایک آدمی کو نہیں پکڑ پائے جو کہ جس کو وہ بھی ہے جو ڈائلیسپس مشین پہ ہیلو کبھی ہم رکھ کے سوچتے ہیں اگر امریکہ کس کو مکہ مارے گا اگر آگے کچھ نہیں ہوگا تو یہ پروپ اپ کیا ہوا ہے وہی پیسہ چانل کرتے ہیں اور وہی لوگ یہ پیدا کرتے تاکہ ہوا بنے تو نہیں ہمیں جائے ہو that's my theory which could be but ہم ہمیں بھی مزہ آتا ہے نا تماشے میں مزہ آتا ہے تماشے دوسرے کر لیں فلم دیکھ لیں بڑا مزہ آتا ہے ہم خود تماشے اپنا بنا کے خوش ہوتے ہیں اپنا تماشے کیوں کتاب پڑھ لیں تماشے میں بگر مسئلہ یہ کہ ہم کیوں استعمال ہو رہے ہیں بس یہ ہے ہماری مطلب ہمیں کس چیز کا مسئلہ ہے یہ خودکوش حملے کے ہم کیوں کر رہے ہیں کس کے خلاف کر رہے ہیں individual responsibility کہاں گئی وہ لوگ جو خودکوش حملے کرنے جا رہے ہیں انہوں سے ایک نے سوچا نا اور جا کے جاکٹ اتار دی واہ میں تین تھے ایک نے تاری نا کچھ سوچا نا اس نے تو باقی کیوں نہیں سوچ سکتے جب ایک سوچ سکتا تو یہ آپ نے جو بات کہی کہ وہ جو بلوچستان والی بات ہوئی بچیوں والی اس پہ آپ نے تو کہا کہ کوئی religious political party نے اس چیخ میں نہیں لیا کسی نے آواز نہیں اٹھا ہے civil society نے بھی کوئی نہیں civil society نے آواز اٹھا ہے please کافی لوگ وہ protest لکھا بہت کیا لیکن لیکن پوائنٹ جی ہے کہ جب پربیز مشرف صاحب کو ہٹانا تھا تو دیڑے سال تک بولتے رہے اب نا باستر ریزداری صاحب اس position پہ آگئے ہیں اب وہ شروع ہو گئے ہیں اب ان کو ہٹانا ہے دوں کو ہماری قوم کو جیسے املیکہ کو آپ نے فرمایا کہ ایک تماشا چاہیے ہوتا ہے ہماری قوم کو بھی ایک تماشا چاہیے آپ دیکھ لیں نا کہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے دو گاڑیوں کا جایس کی کہ ہم جاتے ہیں باہر جائیں اور مدد کریں یا آپ سیدھے نہیں کر جائیں ٹھیکی نا نہیں کر سکتے رکھ کے مدد کوئی بات نہیں سیدھے نہیں کر جائیں تماشا تو دیکھنا مگر تماشا دیکھنے کے لئے اس سے زیادہ رش لگ جاتا ہے ایک چیز پہ تماشا ساکب صاحب کی لہور اسلام علیکم ساکب صاحب میکم جی جناب علی فرمائی میرے دو پرسپیکٹر فرم جی جی پہلا تو ہیں سوسائیڈ بومنگ کے اوپر جی وہ یہ ہے کہ یہ جو سوسائیڈ بومنگ ہوری اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے جی بجائے یہ ہے کیونکہ جتنے بھی لوگ جاتے ہیں یہاں پہ عادر سے زیادہ آپ دیکھیں لاہور کراچی اسلامباد وغیرہ میں یہ اتر سے لوگ کام کرنے آتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ان لوگوں کے جب یہ 9-11 سے پہلے کچھ سوسائیڈ بومنگ ہوتی تھی پاکستان میں وہ مجھے نہیں بتا ٹھیک ہے میں نے نہیں دیکھا کوئی اس کے بعد اگر یہ سوسائیڈ بومنگ سٹارٹ ہوئی ہمارے یہاں پر اب کی بروہی یہ ایکشن شروع ہوا قبائل ٹرائبل ایڈیاز میں اور سب کچھ ایکٹریمیزم ہے سب کچھ ہے جی اب ہوا ہے کچھ یوں کہ ادھر سے ان کے جب سباہ ہوئے فیملیز سباہ ہوئی سب کچھ ہوا میں دونوں طرف سے کسی کو صحیح نہیں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے دونوں طرف سے غلطی ہوئی ہے لیکن یہ جو سوسائیڈ بومنگ ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے بچوں کو برین واش کیا جاتا ہے کہ آپ جائیں اور ان کو مارے جو بچہ آتا ہے یہاں پر کام کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اب اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا میرے ماں باپ میرے بہن بھائی تھے یہاں پر سب کھاں گئے سواب میں گھروں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں دوسری بات آپ کیا کہنے چاہ رہے تھے دوسری بات کہ جو دین سے آپ بتا رہے ہیں دین ہم لوگوں کا اپنا اپنا دین ہے سب کا ٹھیک ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں وہ تو ٹھیک ہے جب تک مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے اب مجھے کوئی آگر کہتا ہے حقوق اللہ پورے کرو حقوق اللہ باد پہلے ہیں حقوق اللہ باد میں ہیں ٹھیک ہے اب حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے حقوق اللہ باد اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز تو میں نے پڑھنی نہیں ہے اور حقوق اللہ باد میں نے پورے کرنے ہے اور جو کہتا ہوں حقوق اللہ پورے کر رہا ہوں حقوق اللہ باد میں نے پورے کرنے نہیں ہے اپنی طرف سے دین کو پیسٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے میں ادھر سے ٹرن لے لوں ادھر سے ٹرن لے لوں جدھر سے میں اپنے آپ کو جدھر سے میرا دل نہیں مانتا وہ چیز میں نے نہیں کرتا مطلب religion of convenience ہے بیسکلی ہم نے اپنی مرضی کے سیکشن پورے دین پر کوئی نہیں چل رہا ٹھیک پورے کیے جا رہے ہیں رائیڈ ناب بہت شکریہ سکتا ہے تو یہ وہ سیلیکٹیو جو ریلیجن ہے اس کی بات کرتا ہے آپ دبائی کا واقعہ بتانے سے میں بتا رہا تھا دبائی کا واقعہ خواتین پر یاد آئے تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ میں میں کہیں جا رہا تھا ٹیکس ڈرائیور سوات سے تھا تو میری عادت ہے میں ہر ایک سے گفتگو کرنے لگتا ہوں ٹھیک ہے وہ سوات سے تھے سوات انہوں نے کہ تو وہ ابھی ڈیر مہینے پہلے ہی واپس آئے تھے تو انہوں نے کچھ ایک تو یہ بتایا کہ تالیبان ان کے گاؤں کے جو ایک دو لوگ تھے جو کافی جرائم پیشہ تھے وہ کہتے تھے تالیبان سے ہیں اور ان کا خیال تھا کہ یہ سب ملی بھاکت ہے کیونکہ لوگ پکڑنے کے لیے آئے فوسز پکڑنے کے لیے ہیں خود کہتا ہے کہ میری یہ سمجھ میں آتا ہے تو لوگوں کی کیسے سمجھ نہیں آتا کہ عورتیں وہاں مر جاتی ہیں مگر میل ڈاکٹرز کو نہیں دکھا سکتا ہے ٹھیک ہے نہیں ان کی اجازت نہیں ہے بے پردگی ہوتی ہے وہ کہہ رہا تھا کہتا ہے تو فی میل ڈاکٹرز کہاں سے آئیں گی سکول جلا ہوگے تو آپ سوچیں کتنی سادہ سی بات ہے کہ سکول پر سکول لڑکے ہم وہاں جلائے جا رہے ہیں کوئی کچھ نہیں روک رہا اس کو اور عورتیں بھلے ہی مر جائیں کوئی بات نہیں ہے کیا ہے اگر مر جائیں گی دس ہزار عورتیں بیس ہزار عورتیں عورتیں ہی مرنے کے لئے ہیں ان کی عوقات کیا ہے کتنی اس نے سامنے کی بات ہے کہ سکول آپ لڑکے کے چلائیں لڑکے کو سکول نہ بھیجیں اور دوسری طرف عورتیں ڈاکٹرز کہاں سے مرنے گی لڑکے اگر آپ کو لیڈی ڈاکٹر کوئی یہاں جائیں تو مریں وہاں جائیں تو مریں دونوں طرف راستہ کوئی نہیں ایک کال ہے جلدی سے نے آسمہ صاحبہ لاہور سے اسلام علیکم آسمہ کراچی سے اسلام علیکم آسمہ جلدی سے کہا یہ بخت بہت تھوڑا رہ گیا ہے جی بالکل میں آسمہ تاریخ بات اور سیکنڈ ٹھنگ میرے چھوٹا سو سوال یہ ہے کہ سر مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ جہاد صرف کشمیر میں بوسنیا میں یا فلسطین میں ہی ہوتا ہے جہاد اور چیزوں کا نہیں ہوتا جیسے پولٹیکل پارٹیز اور جو اسلامی جو اس کو پالو کرتی ہیں میرے صرف سوال یہ ہے کہ جہاد جان بن علم بھی ہوتا اگر ہم علم کے لئے جہاد کریں اگر ہم گندگی کے خلاف جہاد کریں تو یہ بھی تو جہاد ہو سکتے ہم ان کے خلاف کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں ہم جھوٹ کے خلاف کیوں نہیں جہاد کر سکتے ہیں جتنی بھی بہت شکریہ وقت ختم ہو گیا یہ بات یہاں ختم نہیں ہونا دیجئے کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے لئے ضروری ہیں یہی سوالات ویب سائٹ www.unkahee.tv وہاں آکے لکھتے رہی ہے موسن بھی فیس بک پہ بھی ویب سائٹ پہ بھی ان سے درخواست کروں گا کہ آپ سے بات کرتے رہیں لیکن جو بات ابھی سادیہ بہن نے کہی وہ یہی کہ جہاد صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتا جہاد صبح شام آئینے کے سامنے کھڑے ہو کہ اپنی ذات میں بھی ہوتا ہے اور بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے ذرا کھل کے جہاد کر لیں جب ہم اپنے آپ کو صحیح طریقے سے کابو کر لیں گے تو پھر شاید ہم اس لائک ہو جائیں کہ ہم کسی اور سے جہاد کر سکیں موسن بھی وقت ہی بزر گیا اور ان کے کندے پہ میں ایک بات کریں چاہوں گا کہ صرف سوال مجھے صبح شام بھیجتے رہیے آپ کی محبت ہے ضرور بھیجئے فیس بک پہ بھی بے تہاشہ مسجز آتے ہیں اس کے لئے میں شکر گزاروں لیکن صرف سوال نہ کیجئے یہاں آئیے یہ کرسی حاضر ہے بیٹھئے اور کھل کے بولئے تو مزہ آئے گا ورنہ سوال نہ سکھ اور سوچئے اور سوچئے کہ کیا یہی اسلام ہے جس کے نام پہ آپ قتل کریں یہ اسلام نہیں ہے جس کے نام پہ ہم دوسروں پہ صرف انگلیاں اٹھاتے ہیں دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کیا مطلب ہے موسن تینکیو سو مچ کل تک کے لئے میں اجازت دیجئے اور دعا کے ساتھ کہ ہم کچھ بہتر کریں